مکیومنتی عدیتنات یوگی نے پہلا بڑا پرشاسنک فیر ودل کیا ہے فیر ودل میں بیس نوکر شاہوں کا تبادلہ ہوا ہے نئے پدوں پر نیوکتیاں کی گئی ہیں پور اسیم کے قریبی رہے نونی سیگل کے پرمک سچو سوچنا کا کاری بھار ورش اور ایماندار آئی ایس ادھکاری اونیش کمار عوستی کو دیا گیا ہے اونیش کمار عوستی کی چھبی بھروس مند اور ایماندار رہی ہے یہی کارن ہے کہ یوگی سرکار نے ان کو کندر سے بھلا کر اتر پردیش کی جمعیداری سوپی ہے ورشت آئی ایس پر سیم کو وشواس کندر سے بھلا کر سوپی کمار اونیش عوستی بنے پرمک سچو سوچنا بدوار کو سیم یوگی آدھتنات نے پہلا بڑا پرشاسنک فیر ودل کر بیس نو کرشاہوں کا تبادلہ کیا اس پھیر ودل میں ورشت اور ایماندار آئی ایس ادھکاری اونیش کمار عوستی کو بڑی زمیداری سوپی گئی سیم یوگی نے اونیش کمار عوستی پر بھروسہ جتاتے ہوئے انہیں پرمک سچو سوچنا نیوکت کیا ورشت آئی ایس ادھکاری اونیش عوستی کے کام پر سیم آدھتنات کتنا بھروسہ کرتے ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وشیش روپ سے کیندر کو پتر لکھ کر یوگی سرکاں نے انہیں واپس اترپردیش کی سیوہ کرنے کیلئے بھولایا ہے آئی ایتی کانپور سے پڑھی ہوئے اونیش عوستی الانگلت پدوں پر رہ کر پہلے بھی اترپردیش کی سیوہ کر چکے ہیں 2005 سے 2009 تک یوپی ویدھت نگم لیمیٹیڈ کے ادھیاکش سہ پروند ندیشک رہ چکے ہیں انہوں نے اترپردیش میں پریٹن سچیوہ وشیش سچیوہ سچیوہ سوچنے پردوگ کی وشیش سچیوہ دیوک کے روپ میں بھی اپنی سیوائیں دیں اس کے علاوہ للتپور، آجمگڑ، بدائیوں، فیضاوات، وارارسی، میرک اور سی ام آدھتینات کی کرم بھومی غور اکپور کے ڈی ایم بھی لہ چکے ہیں بتایا جاتا ہے کہ جب اونیش عوستی غور اکپور میں کلیکٹر تھے اسی دوران سی ام یوگی ان کے کارے سے پر بھاویت ہوئے اس دوران دونوں کی جان پہچان ہوئی اور دونوں کا ایک دوسرے پر بھروسہ پیدا ہوا اماندار چھوی والے اونیش سوستی اپنے لمبے چوڑے کاریکال میں ایسے تمام پدوں پر رہے جنہیں ملائیدار کہا جاتا ہے باوزود اس کے وہ نہ تو کسی ویواد میں رہے اور نہ ہی کوئی آشیپ لگا اب سوبے کے پرمک شچیوہ سوچنا بن کر ایک بار پھر اتر پردیش کو وکاس کے پتھ پر لے جائیں گے میرے رپورٹ کے ساتھ پنگت گری کے نیوز موسیقی موسیقی